کیسے کئی ہفتوں سے پلان کیا جانے والا ایک بیلون فیسٹیول ایک پورے شہر کے لیے کئی دنوں تک تباہی کی داستان بنا رہا اسلام علیکم دوست یہ کہانی ہے 26 سپٹیمبر 1986 کے ایک دن کی جب امریکن ریاست اوہائیو کے شہر کلیو لینڈ میں سال کا سب سے بڑا ایونٹ منقض ہونے والا تھا یونائٹڈ وے نامی ایک چیارٹی فاؤنڈیشن نے اس بیلون فیسٹیول کی تیاریاں ہفتوں پہلے سے شروع کر رکھی تھی اس میلے کا مقصد ایک تو بے گھر افراد کے لیے دونیشنز یا چندہ اکٹھا کرنا تھا اور دوسرا 20 لاکھ بیلونز کو ایک ساتھ آسمان میں چھوڑ کر اس ایونٹ کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکرڈز میں درج کروانا تھا جس کے لیے یونائٹڈ وے کمپنی نے پانچ لاکھ ڈالرز یا سات کروڑ روپے بھی خرچ کرنا تھے اس رنگا رنگ میلے کو دیکھنے کے لیے پورا شہر ایکسائٹڈ تھا اور شہری ایک بڑی تعداد میں اس کی تیاریوں میں مصروف تھے شہر کے سینٹرل سکوئر پاک میں 20 لاکھ بیلونز کو ایک چکا جمع کرنے کے لیے باق قائدہ ایک تین منزلہ امارت جتنا اونچا نیٹ یعنی جال نمائی ایک سٹرکچر بھی بنوایا گیا شہر بھر سے پچیس سو وولنٹیرز یا عام لوگ پوری رات اور اگلا آدھا دن سینٹرل سکوئر پارک میں بیٹھ کر ان بیلونز میں گیس بھرتے رہے یہ لوگ ان تیاریوں میں اپنی مرضی سے شریک ہوئے اور ان کا کام 20 لاکھ بیلونز میں ہیلیم گیس بھر کر انہیں اس نیٹ کے نیچے ایک جگہ جمع کرنا تھا 26 سپٹیمبر یعنی جس دن ان بیلونز کو آسمان میں چھوڑا جانا تھا اس دن تیز بارش اور خراب موسم کی بھی پرڈکشن موجود تھی لہٰذا دوپہر کو جب ابھی 15 لاکھ بیلونز ہی ریڈی ہوئے تھے پادل کرجنے لگے یہ نظارہ کافی دلکش ہونے والا تھا لیکن گیس کے بیلونز سے کیا خطرہ ہو سکتا تھا دوپہر ایک بج کر 15 منٹ پر اس نیٹ کو گرا دیا گیا اور 15 لاکھ کلرفل بیلونز ایک ساتھ جب آسمان میں اوپر اٹھے تو لاکھوں لوگوں نے اس سہر انگیز منظر کو انجوئے کیا ساتھ ہی آسمان بھی ان رنگین غباروں سے بھر گیا مگر یہ ایکسائٹمنٹ کچھ پل کی ہی ثابت ہوئی پلین یہ تھا کہ یہ بیلونز آسمان میں اوپر اٹھ کر غائب ہو جائیں گے لیکن بے وفا موسم اور طوفانی بارش کے کچھ اپنے ہی پلینز تھے ویورز یاد رہے کہ ہیلیم گیس وزن میں ہوا سے بھی ہلکی ہوتی ہے جس کی ورسے بیلونز اوپر آسمان میں اٹھتے جاتے ہیں مگر تیز بارش اور ہوا نے اس عمل کو الٹا کر دیا یعنی یہ لاکھوں بیلونز واپس شہر کی طرف نیچے آنے لگے اور کچھ ہی منٹس میں انہوں نے پورے شہر کا نظام درم بھرم کر دیا شہر بھر کے ریلوے سٹیشنز روڈز اور گلیاں ان رنگین غباروں سے بھر گئی یہ غبارے روڈز پر ٹریفک جیم اور کئی حادثات کا سبب بھی بنے جن میں بہت سے لوگ اپنی جانے گوا بیٹھے مگر یہ صرف شروعات تھی جلد ہی شہر کے ائرپورٹ کو بھی بند کر دیا گیا تاکہ ان بیلونز کی وجہ سے کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے ان غباروں کی وجہ سے نہ صرف کئی ہفتوں تک معاملات زندگی بری طرح متاثر رہے بلکہ اس سارے معاملے کی ذمہ دار کمپنی یونائٹڈ وے کو ایک خاتون کو 3.2 ملین ڈالرز یا لگ بھگ 45 کروڑ روپے جرمانہ بھی دینا پڑا کیونکہ اس خاتون کا شہر اور اس کا ایک دوست شہر کی ایک جھیل لیک ایری میں مچھلیاں پکڑ رہے تھے کہ جب ان کی بوٹ حادثے کا شکار ہو گئی ان کو بچانے کے لیے ریسکیو ٹیمز تو موقع پر پہنچ گئی مگر پھر اچانک یہ پوری جھیل ان رنگین غباروں سے بھر گئی جس کی وجہ سے پانی میں ان لوگوں کو دیکھنا لگ بھگ ناممکن ہو گیا جس کی وجہ سے یہ دونوں بھی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اس واقعے کو کلیو لینڈ بیلون فیسٹ ٹریجڈی کے نام سے جانا جاتا ہے جس میں نہ صرف قیمتی جانوں کا زیادہ ہوا بلکہ اس میں بے تہاشا پیسہ بھی پرباد کیا گیا اس ایونٹ پر یونائٹڈ وے کمپنی نے پانچ لاکھ ڈالرز یا سات کروڑ روپے خرچ کرنے تھے مگر لوگوں کے جانی اور مالی نقصانات کی وجہ سے اس کمپنی کو ان لوگوں کو ملینز آف ڈالرز کا ہر جانا بھرنا پڑا اور بہت سے لوگ بھی اپنی جانے کھو بیٹھے